صاحب کو کہ وہ بہت اہم معاملات اور آپ نے بھی ابھی ایک اس بات کو تسلیم کیا نہ صرف میند کرتے ہیں بلکہ ایسے اہم معاملات کو اس ایوان میں لے کے آتے ہیں جن کے جو بہت توجہ طلب ہیں اور جن میں ایسے اقدامات لیے گئے جن کی انہوں نے نشان دہی کی جو نہ صرف قابل مضمت ہیں بلکہ فوری طور پر ان کو واپس لینے کی ضرورت ہے پاکستان کے بہت سے علمیہ ہیں بدقسمتی سے اور ابھی پچھلے ایک گھنٹے سے ایوان میں یہی علمیہ ڈسکس ہو رہے ہیں ایک پاکستان کا علمیہ میں سمجھتا ہوں جانتے ہوئے اپنے ملک کو اس کی تاریخ کو اس کی عوام کو لوگوں کی ذہنیت کو جو بہت بڑا ایک فقدان ہے ہمارے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کوئی نیشنل آئیڈنٹیٹی یا قومی تشخص بیلڈ کرنے کی ہی کوشش نہیں کی یہ اگر کوئی کوشش کی ہے تو یہ ایک اقدام جو بلکل ٹھیک فرمایا کہ انیس سو اسی میں یا انیس سو اٹھتر میں سب سے پہلے پاکستان نے جو گورنمنٹ پاکستان تھی اس نے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی میں یہ بات سٹپولیٹ کی کہ اسلامیات یا اسلامک اینڈ پاکستان سٹڈیز جو ہیں وہ ہر یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیول کے لیے جو ہیں وہ لازمی ہے اس کے بعد تمام سوبوں کے گورنرز نے بھی آرڈیننسیز منظور کی یعنی کہ قانون سازی ہوئی اس پہ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی میں بہت سی یونیورسٹیوں کے قانونی مشیر بھی ہوں کسی بھی یونیورسٹی کا چارٹر کھول کے دیکھ لیں وہ بھی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ یا ایکٹ آف پروینچل اسیمبلی ہوتی ہے ان ایکٹس میں بھی یہ بات جو ہے درج کی گئی ہے اور لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اسلامک اینڈ پاکستان سٹڈیز جو ہیں اس کے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ پاکستان میں گریجویٹ نہیں کر سکتا تو ایک تو روزے روشن کی طرح واضح بات جو ہے وہ یہ جس طرح سینٹر صاحب نے بھی کہی مشتاق صاحب نے سامنے آتی ہے اور میں اس کو دور آ رہا ہوں کہ یہ بالکل اللیگل ہے کہ ایک جنبش کلم سے ایک ایگزیکٹیو فی آٹ سے ایک پالیسی میں نئی پالیسی بنا کر کے اس میں اسلامک پاکستان سٹڈیز پاکستان سٹڈیز کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے ابولش کر دیا گیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ اللیگل ہے یونیورسٹیز کے چارٹرز کے پیش نظر بھی اور پاکستان کے دیگر قوانین کے جو ہے پیش نظر بھی یہ جو بات یونیورسٹیز میں جو دپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ باڈیز ہیں یونیورسٹی میں فیکلٹیز ہیں جو کے تمام مختص ہیں پاکستان سٹڈیز کے سبجکٹ کے لیے ان میں تشویش نہیں پائی جا رہی محض جس طرح سینیٹر مشتاق صاحب نے کہا ان میں بے تہاشا بے چینی پائی جا رہی ہے کیونکہ ہزاروں طلباء کو اور طالبات کو اور بہت سے سینکڑوں فیکلٹی میمبرز کو جو ہے اپنے مستقبل میں بے یقینی اور انسرٹنٹی نظر آ رہی ہے کیا وہ کہاں جائیں گے ان کا سبجکٹ ہی ختم ہو گیا ہے اور جنابے چیئر پرسن صاحبہ میں خود میں خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو پاکستان میں بھی اور پاکستان کے باہر بھی مجھے جو ٹیچنگ کا شعبہ ہے اس میں مجموعی طور پر پندرہ یا اٹھارہ سال کا میرا تجربہ ہے مختلف یونیورسٹیز کے اندرونی معاملات سے میں آگاہ رہا ہوں اور ہر یونیورسٹی کی اپنی ایک انٹرنل ورکنگ ہوتی ہے جس کو انٹرنل پالٹکس بھی کہا جاتا ہے یہ کام کرنے سے یہ پاکستان سٹڈیز کے سبجکٹ کو نکال دینے سیلبس سے ایک جو مسئلہ مزید اجاگر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ٹرف وارز شروع ہو گئی ہے سرزمینی جنگیں اب ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو نیا سبجکٹ آیا ہے کانسٹیٹوشن وہ آئیڈیالوجی ان کانسٹیٹوشن آف پاکستان کوئی قانون والے وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسائل آ جائیں گے اور افرادی قوت آ جائے گی کوئی وہ ہسٹری والے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی فلسفی والے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جگہ پہ اس میں کیاس جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے اگر آپ ہندوستان جائیں تو وہاں انڈین سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے لازمی ہوتی ہے چائنا جائیں چائنی سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے امریکہ جائیں امریکن سٹڈیز جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے میں جب ہارورڈ یونیورسٹی میں قانون کی ڈگری لینے گیا تو پہلے سیمیسٹر میں لازمی کورس تھا انٹروڈکشن ٹو امریکن لاؤ کیونکہ وہ ماسٹر لیول کی ایک ڈگری تھی لیکن گریجویشن کے لیول کے لیے اور پاکستان کی اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک بڑا عالمیہ ہے کتنے زیادہ نوجوان جو ہماری عبادی کا اتنا بڑا حصہ ہے یوتھ بلج کتنے لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ نیشنلزم کا جو تصور ہے وہی اس میں جو ہے اس کو بلڈ نہیں کیا اس کو انکلکیٹ نہیں کیا اور جو اس کی تھوڑی بہت کوشش ہوئی ہے پچھلے چالیس پینتالیس پچاس سال میں اس کو بھی جو ہے ہم نے جو ہے بلکل مٹا دیا ہے اور یہ اس لیے یہ بات ضروری ہے اور میں تائید کرتا ہوں اور جناب چیر پرسن صاحبہ اس بات کو بہت سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اس ایوان سے بڑا واضح پیغام جانا چاہیے یہ میں ایک اور حوالے سے بھی بات کر چکا ہوں جب ایک قانون بنا ہو یہاں پہ تو قوانین بنے ہیں بہت سے ایوانوں سے گزر کے گیا ہو تو وہ پارلیمنٹ کی توہین ہوتی ہے جب اٹھا کے آپ اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں یہ قوانین بنے ہوئے ہیں قوانین یونیورسٹی کے چارٹرز یونیورسٹیز کے چارٹرز ہیں مجموعی طور پہ بھی عمومی آرڈیننسز بھی ہیں سب میں یہ لازمی سٹیٹس ہے اس مضمون کا اور بغیر کسی سٹیک ہولڈر کو کنسلٹ کیے ہوئے یہ ایچ ای سی کے اپنے ایس او پیز بھی ہیں کہ سٹیک ہولڈرز کو کنسلٹ کریں جب بھی کوئی اہم رد و بدل کرنا ہے ایک بغیر کسی کانسلٹیشن کے بغیر اپنے ہی ایس او پیز کے اوپر کوئی عمل کیے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا اس سبجکٹ کو کریکلم سے نکال دیا اور ایک نیا سبجکٹ انٹریڈیوز کر دیا اس لیے انتہائی ضروری ہے بلکہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے لیے یہ انتہائی اہم ہے اور نہ صرف یہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی نوجوان نسلوں کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم اور تربیت دینے اور پاکستان میں ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی اور قومی تشخص بلڈ کرنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن اپنے اس غیر قانونی فیصلے کو واپس لے اور پاکستان سٹڈیز کے مضمون کو ڈیچلرز لیول کے لیے اس کے لازمی حیثیت کو جو ہے فل فور بحال کرے بہت شکریہ بہت شکریہ جی تینکیو سنیٹر بلید جی سنیٹر مہرداج روکانی تینکیو میڈم چیئر پرسن مشتاق صاحب تو آج اتنے امپورٹنٹ ایشوز لے کے آئیں آنس روکانی قراری مزید چیئر پیوار سنیٹر